تیرا اشارہ آ گیا ہر سپاہی دوپ بکارہ آ گیا اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ٹی ویورز کسی بھی ملک کی حفاظت کے لیے اس کی فوج بہت اہم کردار ادا کرتی ہے چاہے وہ بورڈر کی حفاظت ہو یا پھر دشمنوں سے جنگ کا معاملہ فوج ہی ملک کا دفاع کر سکتی ہے لیکن کیا ہو اگر دشمن ملک میں گز کر ملک میں دنگے فساد شروع کر دے تو ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں خفیہ ادارے جو ملک کی انٹرنل سکیورٹی کو کنٹرول کرتے ہیں اور دشمنوں کی سازشوں کا پردہ فاش کرتے ہیں آج ہم آپ سے پاکستان کی چھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن نمبر سکس سپیشل برانچ سپیشل برانچ پاکستانی پولیس کا ایک خفیہ ادارہ ہے اس ادارے کا مقصد گورنمنٹ پر نظر رکھنا ہے یہ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ پولیس کو کنٹرول کرتا ہے یہ ادارہ لوگوں کی زندگی اور پروپٹی کی حفاظت کرتا ہے اور ملک میں لاؤ اینڈ آرڈر بنائے رکھتا ہے اس کے فیلڈ آفزز پنجاب کے تمام ازلا میں ہیں یہ ڈپارٹمنٹ نو خطوں میں تقسیم ہوتا ہے اور ہر خطے کو ایک سس پی کنٹرول کرتا ہے نمبر 5 ایف آئیے ایف آئیے کا پورا نام فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے پاکستان میں اس ادارے کا قیام 13 جنوری 1975 میں کیا گیا ایف آئیے میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ایمپلائیز کو کلاسیفائیڈ رکھا جاتا ہے شروع شروع میں جب ایف آئیے کو بنایا گیا تھا تب اس ادارے کا کام اس ملک میں ہونے والی خفیہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کو روکنا تھا لیکن کچھ عرصے بعد اس ادارے کو بہت وسیع کر دیا گیا ایمیگریشن کے سارے رول اس ادارے کے انڈر کر دیے گئے اس کے علاوہ ایف آئیے انسانوں کی سمگلنگ اور سائبر سکیورٹی کو بھی کنٹرول کرتا ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے جو ملک کی حفاظت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے نمبر 4 سی آئی ڈی سی آئی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا مخفف ہے انیس سو پچانوے میں کریمنل ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اسے بنایا تھا شروع شروع میں یہ ایک چھوٹا آپریشنل یونٹ تھا لیکن اب یہ ڈیویلپ ہو کر ایک پورا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے اس کے ریجن آفسز پورے پنجاب میں ہیں 21 جولائی 2010 کو کریمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ یعنی سی آئی ڈی کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی سی آئی ڈی کا نام دے دیا گیا اس ادارے کا کام ملک میں کسی بھی طرح کی دہشتگردی کو انویسٹیگیٹ کرنا اور ان سے فائٹ کرنا ہے یہ پاکستان کا انٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کام کرنے والے ایمپلائیز کو خوفیہ اور جدید طریقوں سے ٹریننگ دی جاتی ہے نمبر تھری ایم آئی ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس کا مخفف ہے یہ پاکستان آرمی کا ایک خوفیہ ادارہ ہے ایم آئی کا ہیڈکوارٹر راولپنڈی میں ہے اس ادارے کو 1948 میں بنایا گیا تھا ایم آئی کے نوجوان یونیفارم میں رہتے ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ ریاست کے خلاف ہونے والی کسی بھی قسم کی کاروائی کے لیے بہت منظم طور پر کام کرتا ہے ایم آئی اس وقت پاکستان کی تینوں فورسز یعنی ائر فورس، نیوی اور لینڈ آرمی کے لیے کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ادارہ فوج کی جسوسی کے علاوہ پاکستان کے اندر موجود غیر ملکی ایجنٹس اور سلیپر سیلز کی شناخت کر کے ان کو ختم کرنے کے لیے کام کرتا ہے نمبر ٹو آئی بی آئی بی کا پورا نام انٹیلیجنس بیورو ہے یہ پاکستان کی سیورین انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ پاکستان کی سب سے پرانی خوفیہ ایجنسی ہے یہ ایجنسی ستار اگست 1947 میں بنائی گئی تھی اس ادارے کے تمام آپریشنز پرائیم نیسٹر کی طرف سے ایتھورائز ہوتے ہیں آئی بی کا چیف کسی بھی آپریشن کی رپورٹ ڈائریکٹ پرائیم نیسٹر کو دیتا ہے اس ادارے کا مین کام سیاستدانوں اور ملک کی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز پر نظر رکھنا ہے نمبر ایک آئی ایس آئی آئی ایس آئی پاکستان کا سب سے بڑا خوفیہ ادارہ ہے یہ ادارہ ایک جنوری 1948 کو بنایا گیا تھا آئی ایس آئی کے ہیڈکوٹر اسلامباد میں ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹس کو خاص طور پر آرمی، ائر فوس اور نیوی میں سے چنا جاتا ہے آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر جنرل ایک تھری سٹار پاک آرمی فوجی ہوتا ہے جو پرائیم نیسٹر اور چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے رکمنٹ کیا جاتا ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹس پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ویورز آئی ایس آئی دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ایک ہے آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو ہماری انفرومیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ اردو ایچ ٹی